خیبر پختونخواہ کی سیکریٹری برائے اعلیٰ تعلیم انیلا محفوظ دارانی نے بتایا کہ انہیں اس ٹیسٹ سے قبل اطلاع موصول ہوئی کہ خیبر پختونخواہ میں ام ڈی کیٹ امتحان میں نقل کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا واضح رہے کہ میڈیکل کالوجوں میں داخلے کے انٹری ٹیسٹ کے لیے دس ستمبر کو خیبر پختونخواہ میں چھیالیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے صوبے کے ساتوں ڈیویجن میں چوالیس امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے اس اطلاع کے مطابق ایک گروہ نے خفیہ بلیو ٹوٹھ ڈیوائس کے ذریعے مخصوص طلبہ کو انتحان کے دوران پرچہ حل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا اور چیکنگ کے دوران درجنوں طلبہ کو خفیہ آلات کے ساتھ پکڑا گیا یہ آلات بظاہر ایک پین اکارڈ کے شکل کے تھے جن کے ساتھ ایک انتہائی چھوٹا سا ائر پلک کانوں میں نسب کیا گیا تھا جو عام نظر سے پوشیدہ رہتا خیبر پختونخواہ میں ڈس ستمبر کو جب ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلبہ و طالبات میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے درجنوں امتحانی مراکز میں پرچہ دینے بیٹھے تو مقامی عملہ پہلے سے ہی چھوٹنا تھا بی بی سی نے خیبر پختونخواہ کی سیکریٹری برائے آلہ تعلیم انیلا محفوظ اور ایڈوکیشن ٹیسٹنگ انڈ ایویلویشن ادارے ایٹا کے ڈائریکٹر یاسر عمران سے اس چیٹنگ سکینڈل کے بارے میں بات چیت کی جس میں ایک خفیہ آلے کی مدد سے نقل کا انکشاف ہوا ہے یاسر عمران کے مطابق اب تک صوبے کے چوالیس امتحانی مراکز سے درجنوں طلبہ و طالبات کو متعلقہ پولیس تھانوں کے حوالے کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جا چکی ہے ان مقدمات میں انفیرمنز یعنی بے ایمانی کا الزام آئید کیا گیا ہے عملے کے ایک اہدے دار نے بتایا کہ وہ حال میں طلبہ کے قریب کھڑے ہو کر اپنے موبائل فون پر بلیو ٹوٹ آن کرتے اور اگر ان کو کسی اور بلیو ٹوٹ کے سگنل وصول ہوتے تو وہ قریبی طلبہ کی تلاشی لیتے تلاشی کے دوران چند طلبہ سے ایک مخصوص قسم کا بلیو ٹوٹ ڈیوائس ملا جس کا ایک اہم جزوکان میں چھپایا جانے والا ائر پلگ تھا جس کی مدد سے نقل کروائی جا رہی تھا یوں امتحانی عملے نے تقریباً دو سو تیرہ طلبہ سے ایسے ڈیوائس برامت کیے جو دراصل جاسوسی یا خفیہ طریقے سے رابطہ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں